بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ ترے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اس کا خاکہ سمجھ لیجیے مصنف سجاد حیدر یلدرم ڈلی کے چاندی چوک سے گزرتے ہیں وہاں وہ ایک فقیر کی تقریر سنتے ہیں پھر اس فقیر کی تقریر سننے کے بعد فقیر کا اور اپنی حالت کا موازنہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فقیر مجھ سے بدر جہا یعنی کئی درجے بہتر ہے فقیر یہ صدا لگا رہا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں پھر مصنف اپنے چند دوستوں کا ذکر کرتے ہیں کہ میں جب بھی لکھنے بیٹھتا ہوں جب بھی کوئی مضمون یا کسی مضمون کے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں تو میرے دوستوں کا ان خیالات پر کیا اثر ہوتا ہے سب سے پہلے جس دوست کا ذکر ہے وہ احمد نرزا ہے کہ ان کا آنا کسی قیامت سے کم نہیں بہت شور مچاتے ہوئے آتے ہیں دوسرے دوست محمد تحسین ہے جو جب بھی آتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کی بیماری کا ہی ذکر کرتے ہیں ان کے پاس بیوی بچوں کی بیماری کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہم اگر سیاست پر بھی گفتگو کریں تو وہ کسی نہ کسی پہلو سے بیوی بچوں کی بیماری کا ضرور ذکر بیچ میں لے آتے ہیں تیسرے ایک مقدم باز یعنی ایک وکیل دوست ہیں اور ان کے پاس اپنے مخالفین مخالف ججز مخالف وکالا کی برائی کرنے کے سوا کوئی موضوع نہیں ہوتا اور اس سبق میں جن کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے وہ ان کے دوست شاکر خان صاحب ہیں جو ان سے ملنے آتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنے گاؤں سلیم پر لے جاتے ہیں کہ وہاں میں نے آپ کے لیے بہت شاندار اور پرسکون کمرہ تیار کر رکھا ہے وہاں آپ بیٹھئے وہاں کچھ عرصیے آب و ہوا کی تبدیلی سے آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کو فرصت کے لمحات بھی کافی مل جائیں گے پھر ابھی یہ کچھ لکھنے ہی بیٹھتے ہیں کہ احمد نگر کے رئیس راجہ طالب صاحب سے ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے کبھی پچھلے باغ سے چڑیوں کا شور آتا ہے کبھی ساتھ والے کمرے سے شاکر خان صاحب کے ان کے چھوٹے بھائی کی موسیقی ان کی توقع اور ان کے خواہشات کے خلاف زبردستی سنائی جاتی ہے مساند کہتے ہیں کہ میں ناراض ہو کر واپس چلا آیا اور ان کے علاوہ بھی بے شمار ان کے دوست ہیں مثال کے طور پر ایک دوست ہیں وہ ہمیشہ کرز مانگنے ہی آتے ہیں ایک دوست ایسے ہیں جو ہمیشہ بے موقع ہمارے گھر میں آتے ہیں میں جب بھی باہر سیر و تفریح کانے لگتا ہوں تو وہ آدھ ہمکتے ہیں اور ایک دوست ایسے ہیں جو ہمیشہ دعوت کے میری دعوت کے منصوبے بناتے رہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعوت کروں مگر کبھی اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کرتے آئیے اب سبق کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سبق میں مصنف سجاد حیدر یلدرم نے دوستی کے منفی پہلوں کو اجاگر کیا ہے مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن دلی کے چاننی چوپ میں ایک فقیر اپنے غریب الوطنی اور دوست نہ ہونے کی شکایت کرتا ہوا جا رہا تھا وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھ گیا مگر میں متعجب تھا کہ جس چیز کو وہ مصیبت خیال کر رہا ہے دراصل وہی تو نعمت ہے اسے دوست نہ ہونے پر افسوس تھا جبکہ مجھے دوست زیادہ ہونے پر افسوس ہے میں نے سوچا کہ فقیر تو مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ اس کے دوست ہی نہیں ہیں جو دن بھر اس کو تنگ نہیں کرتے جبکہ میرے دوست دن بھر میرے گھر کے چکر لگاتے ہیں کوئی کرز مانگنے تو کوئی مجھے اپنے ساتھ کسی جلسے میں نے جانا چاہتا ہے جبکہ کچھ دوست تو زبردستی اپنی کتاب پر مجھ سے ریویو لکھوانے چلے آتے ہیں میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں مگر دوست ہیں کہ فرصت کے لمحات مویسر ہی نہیں ہونے دیتے میں دوستوں کو برا نہیں کہتا وہ میرے خیرخواہ ہیں در حقیقت وہ مجھے فائدہ پہنچانے آتے ہیں مگر الٹا نقصان کر جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے تو بعض نہائیت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا میرے ایک دوست احمد مرزا ہے وہ اس قدر شور مچاتے ہوئے آتے ہیں کہ گویا قیامت برپا ہو گئی اور جاتے ہوئے میرے تمام خیالات کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں دوسرے دوست محمد تحسین ہے ان کے پاس اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے سوا اور کوئی مضمون ہی نہیں میں سیاست یا عدب پر بات کرتا ہوں تو وہ معذرت کرتے ہیں کہ بھائی بیوی بچے بیمار ہیں اخبار پڑھنے کا وقت ہی نہیں اسی طرح میں میرے ایک دوست مقدم باز یعنی وکیل ہیں جن کے پاس جھگڑوں اور مخالفین کے گرائے کے سوا اور کوئی موضم نہیں ان کے علاوہ اور بہت سے اقسام کے دوست ہیں جن میں سے ایک محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا یہ عدیبوں اور لکھاریوں کے بہت قدردان ہیں ایک دن یہ تشریف لائے اور مجھے اپنے گاؤں سلیم پر لے گئے کہ وہاں آب و ہوا بھی تبدیل ہوگی اور مضمون نگاری بھی اتمنان سے کر سکو گے وہاں میرے لئے ایک کمرہ تیار کیا گیا تھا جس کی کھڑکی ایک باہ میں کھلتی تھی صبح مجھے ناشتے کے لئے بلایا گیا میں ناشتے کے بعد کمرے میں جانے لگا تو چاروں طرف سے اسرار ہوا کہ میرے بھائی کہیں آج حصے لکھنا نہ شروع کر دینا آج مچھلی کے شکار اور احمد نگر کے رئیس راجہ صاحب سے ملاقات کے لئے جانا ہے میں سمجھ گیا کہ یہاں بھی سکون نہیں ملے گا میں نے مختلف بہانے کر کے خود کو بچا لیا جب اوپر کمرے میں پہنچا اور کمرے کا بغور جائزہ لیا میرے لکھنے کے لئے جو اعلیٰ قسم کا سامان فراہم کیا گیا تھا وہ میرے کسی کام کا نہ تھا چنانچہ میں نے اپنا سامان نکالا اور ابھی لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں شاکر خان صاحب کے بھائی نے بے سریم موسیقی سے مجھے میری خواہش کے خلاف بہت لطف اندوس کیا جس کی وجہ سے میرے دماغ سے تمام خیالات غائب ہو گئے میں نے دوبارہ خیالات کو جمع کیا لکھنے کے لئے کلم اٹھایا ہی تھا تو شاکر خان صاحب نے نیچے بلوا لیا اور راجہ طالف صاحب سے میری ملاقات کروائی راجہ صاحب سے ملاقات کے بعد دوبارہ کمرے میں آیا مگر لکھنے کو جینا چاہا آدھا گھنٹہ بیٹھا اپنے خیالات کو جمع کرتا رہا اتنے میں مجھے پھر نیچے بلا لیا گیا کھانے کے بعد شاکر خان صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کو سپہر میں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا آپ کو یہاں اس لئے نہیں بلایا گیا کہ سخت دماغی کام کر کے صحت خراب کر لو واپس کمرے میں آ کر لیٹ گیا خیالات جمع کیے خوشی سے اٹھا کہ ان کو کلم بند کر لو مگر پھر وہی دستک نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے میں جو نیچے جاتا ہوں تو پہلا فکرہ جو شاکر خان صاحب ادا کرتے ہیں آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو ہنسکر کہنے لگے کہ بھائی اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت شام کو واپس آئے اور دن بھر کے کام کا جائزہ لیا تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھا وہ بھی اس قدر بے رفت و بے سلسلہ غصے میں کاغذ پھار ڈالا اور دوسرے ہی روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے گھر چلا آیا مجھے ناشکرہ اور احسان فراموش کہا مگر میں مجبور ہوں میں ان دوستوں کو چھوڑ دوں گا ان کے علاوہ بھی دوستوں کی ایک طویل فہرست ہے مثلا ایک دوست ہمیشہ کرز مانگنے آتے ہیں ایک دوست ہمیشہ اسی وقت آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں ایک دوست ہمیشہ میری دعوت کا سوچتے رہتے ہیں مگر کبھی کرتے نہیں ایک دوست آتے ہی سوالات کی بارش شروع کر دیتے ہیں اور جب ان کو جواب دیا جائے تو خود اخبار پڑھنے لگتے ہیں یہ سب میرے خیر طلب ہیں مگر میں ان میں سے ہر ایک سے صرف یہی کہوں گا مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا